السلام علیکم النور ٹی وی میں خوش آمدید عوض بلہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوانجنا ہمارا دیسی درخت ہے پورے پاکستان میں اس کے درخت پائی جاتے ہیں کراچی کی اکثر گلی کچوں اور سڑکوں پر اس کے درخت لگے نظر آتے ہیں انگریزی میں اس کو مورنگا کہتے ہیں جدید سائنسی ریسرچ نے یورپ اور امریکہ میں اس درخت کی دھوم بچائی ہوئی ہے فوڈ سائنس کے ماہرین اس کی کرشماتی صفات پر حیران ہیں اس کے پتوں کے ایکسٹرکٹ سے تیار کردہ کیپسول گولیاں اور فوڈ سپلیمنٹ دھڑا دھڑا بک رہے ہیں جاپان کی ایک معروف دودھ کمپنی عرصہ دراز سے مورنگا کے نام سے بچوں کا دودھ بنا رہی ہے جو مورنگا کے غزائی خصوصیات سے بھرپور ہے یہ کموں بیش تین سو قابل علاج اور لا علاج بیماریوں کا علاج ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اسے بکریاں کھا رہی ہیں اگر لوگوں کو اس کے فوائد کا پتہ چل جائے تو سوانجنہ کے درخت پر ایک پتہ بھی باقی نہ رہے مزید اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نے کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں سوانجنہ میں پروٹین اور امائنو ایسٹ بھی بھرپور مقدار میں ہوتے ہیں دودھ پیرانے ہماری مائیں اگر سوانجنہ استعمال کریں تو ان کے شیر خوار بچوں کی غزائی ضروریات بھی بھرپور طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں سوانجنہ ایک نایاب درخت ہے اس میں سینکڑوں امراض کا نہایت سستہ اور آسان علاج ہے اور درجنوں ایسے امراض کا علاج مہیا کرتا ہے جو ایلوپیتک طریقہ علاج میں موجود نہیں ہیں سوانجنہ کے استعمال سے کوئی برا ردعمل یعنی ریاکشن نہیں ہوتا سوانجنہ یا سو جھنی کا درخت بھارت پاکستان افغانستان میں ہمالیہ پہاڑ کی شاخوں کے قریبی راکوں میں اگنے والا درخت ہے جدید تحقیق بتاتی ہے سوانجنہ نامیاتی اورگینک قدرتی برداشت انڈورنس اور طاقت کا زمیمہ انرجی سپلیمنٹ ہے اس کی پھلیاں اور جڑے بھی مفید ہیں لیکن سب سے زیادہ کرامت سوانجنہ کے پتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سوانجنہ تین سو کے لگ بھگ بیماریوں یا صحت کے مسئلوں میں مفید ہے اور یہ کہ اس کے استعمال کے برے اثرات نہیں ہیں یہ بچوں جوانوں اور بڑوں کے لیے بھی مفید ہے سوانجنہ کا استعمال یاداشت یعنی میمری کو بہتر کرتا ہے اسے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن ڈیو ایچ او بھی پچھلے چار دہائیوں سے سستے ہیلتھ سپلیمنٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے سوانجنہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں جسم کے قدرتی مدافعت بڑھاتا ہے دماغ اور آنکھوں کو غزہ مہیا کر کے قوت بڑھاتا ہے پولیسٹرال سیرم کو فروغ دیتا ہے چہرے پر جھوریوں اور باریک لائنوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جگر اور گردے کے کام کو فروغ دیتا ہے جلد کو خوبصورت بناتا ہے طاقت کو بڑھاتا ہے حازمہ بڑھاتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جسم کی قواد مدافعت کو بڑھاتا ہے صحت مند خون کی نظام کو فروغ دیتا ہے سوزش کو روکتا ہے صحت مندی کا احساس دلاتا ہے جسم میں شیگر لیول کو متدل رکھتا ہے کن وجوہات کی بنا پر سوانجنہ کی بطور بہترین غزہ تعریف کی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سوانجنہ کو بہترین ویٹیمنز مادنیات اور دوسری انسانی ضروریات سے بھرا ہوا ہے اس کے سو گرام خوش پتوں میں خوراک کی بہت سی اشیاء پائی جاتی ہیں سوانجنہ کے درخت چاہے اس کی پھلی ہو پھول تنہ جڑ چھال بغیرہ اس کی ہر چیز کا رامت ہے اس میں غزہیت پائی جاتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق اس کے سو گرام خوش پتوں میں خوراک کے بہت سے مفید اشیاء پائی جاتی ہیں پروٹین دہی سے نو گناہ زیادہ ویٹیمن اے گاجروں سے دس گناہ زیادہ کیلشیم دودھ سے سترہ گناہ زیادہ ویٹیمن سی مالٹے سے بارہ گناہ زیادہ اور لوہا پالک سے پچیس گناہ زیادہ انٹی اکسیڈنٹ بھاری مقدار میں موجود ہیں خون میں شوگر اس میں کلوروجینک ایسیڈ جو چینی کی مقدار کو کم کرتا ہے اور زیابتس کے مرز میں بہتری آتی ہے مورنگا کے پتے پھلیاں اور بی جیلن کو کم کرتے ہیں چنانچہ میدے کے السر کے علاج میں مفید ہیں اس کا میٹھا تیل تلنے کے کام آتا ہے اور سلاد میں کچھا بھی استعمال کیا جاتا ہے تیل فنگس اور آرتھرائٹس کے علاج کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ کولیسٹرول کو صحت مند حدود میں رکھتا ہے اور اس کے ساتھ آرسنک کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ ایسے خامرے اور کیمیائی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو دماغ کو بھرپور صحت بینائی کی تیزی یاداشت میں بہتری دماغی سکون ڈپریشن سے نجات دیتے ہیں پوری دنیا میں سوانجنہ کو ایک کرشماتی پودے کے طور پر جانا جاتا ہے جس کے پتوں شاخوں اور جڑوں کے ساتھ ساتھ بیجوں میں بھی اہم غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ درخت غزائی کلت کا بہترین حل ہے یہ پودا اس وقت شہرت کی برندیوں پر پہنچا اور کرشماتی پودے کے نام سے مشہور ہوا جب افریقہ سینگال میں قہد کے دوران اسے غزائی کمی کو پورا کرنے کے درخت کے طور پر متعارف کرائے گیا اس درخت کے پتوں نے نہ صرف انسانوں اور جانوروں دونوں کی غزائی ضروریات کو پورا کیا بلکہ اس کے بیجوں سے پانی صاف کر کے پینے کے قابل بنائے گیا اس سے وہاں کے لوگ بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو گئے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں بیج ہے اور اس کو بونے لگے تھے کہ خبر ملی کہ قیامت آنے کو ہے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی تو بھی اس پیچ کو بودو مصطف احمد حدیث نمبر 13240 جو مومن بھی درخت لگائے گا جب تک انسان پرندے جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا بخاری 6012 میرے بھائیوں اٹھو نکلو دفتر سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو زندہ کر دو لگاؤ اپنے ہاتھوں سے مرنگا عام کر دو یہ کرشماتی پودا اپنے دیس میں جاپان سے امپورڈڈ مرنگا بی بی ملک میں دراصل مرنگا کے صحت بخش غزائی خصوصیات سے مالا مال ہے اور اس لیے اس کا نام مرنگا سے موریناغا رکھا گیا یعنی اگر اس کے پتوں کا صفوف پچاس گرام کی مقدار میں کھا لیا جائے تو آپ نے دن بھر کے دو وقت کے کھانے کے برابر غزائیت حاصل کر لی غزائیت بھی متوازن اور ہر طرح کی ویٹامن اور مادنیات اور امائنو ایسڈ سے بھرپور مرنگا کا استعمال کیسے کیا جائے اب آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ اس کرشماتی پودے کے تمام خوبیوں سے فوائد اٹھا سکتے ہیں سوانجنہ کی درخت سے پتے یا شاخیں توڑ لیں پتے شاخوں سے الگ کر لیجئے اور ان کو دھو کر خوش کر لیں سائے میں پھیلا کر سکھا لیں جب پتے سوک جائیں تو ان کو گرائنڈر میں پیس کر پاودر بنا لیں اور کسی ائر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں روزانہ صبح یا شام ایک چائے کا چمچ پاودر ڈیڑھ کا پانی میں خوب اچھی طرح جوش دیجئے اور پھر چائے کی طرح پی لیں چاہے تو مٹھاس کے لیے ایک چمچ شہد بھی ملا سکتے ہیں آپ اس مشروب میں گرین ٹی بھی ملا سکتے ہیں شروع میں ایک چائے کا چمچ پینا شروع کر لیجئے بعد میں آپ دو دن میں دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں کہ جسم سے یہ زہری لے مادے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے اور زیادہ مقدار میں لینے کی صورت میں دستاور ہو سکتا ہے اس میں تین سو بیماریوں کا علاج موجود ہے جن میں سے بیشتر ایسی بھی ہیں جو لا علاج ہیں بلیڈ پریشر کولیسٹرول سوزش جگر کی حرابی شوگر انٹی اکسیڈنٹ یعنی بڑھاپے اور جھوریوں کو روکنے والا جوڑوں میں ورم اور سوزش مٹاپا دل کے امراض دماغی صحت کے لیے بہترین یاداشت کو انتہائی تیز کرتا ہے نظر کی کمزوری دور کرتا ہے دیسی حکمت میں اس کے پتوں کے رس سے سرمہ بنایا جاتا ہے جس کو لگانے سے چشمہ اتر جاتا ہے دماغ میں سیروٹونن اور ڈوپامائن کی مقدار بڑھاتا ہے جس سے ڈپریشن ختم ہو کر طبیعت ہشاش بشاش ہو جاتی ہے جگر کو تمام زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے جس سے صاف شفاف صحت مند خون شاداب جلد اور چہرہ انٹی بیکٹیریر زخموں کو جلد بھرنے کی صلاحیت دنیا کے مہنگے سے مہنگے ملٹی وٹیمن کیپسول اور ٹیبلٹس اور فوڈ سپلیمنٹ اس کے دو چمچ کے سامنے پانی بڑھتے ہیں کیونکہ دماغ کو بھرپور غزائیت فرام کرتا ہے اس لیے بالوں کی نشنما کے لیے بہترین ہے طبیعت میں خوشی کا احساس اور زندہ دلی بیتا کرتا ہے جو بچے نحیف اور کمزور ہوتے ہیں ان کا وزن نہیں بڑھتا ان کے لیے بہترین فوڈ سپلیمنٹ ہے وزن کم کرنے کے لیے ڈائیٹنگ کرنے والے اس کے دو چمچ استعمال کر کے ہر طرح کی کمزوری اور پچھیکیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں آئیں اس درخت کو اپنے سہن کیاری لون گھر کے باہر گلی سڑک پر پاک میں اور ہر وہ جگہ جہاں لگائے جا سکتا ہے لگائیں خود بھی سواجنے کی چاہی پیجئے اور تمام گھر والوں کو بھی پلانا عادت پنا لیجئے انشاءاللہ فوائد آپ خود دیکھیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دھائیں شکریہ